بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین محترم میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا تھا کہ پاکستان ائر فوس کے پاس موجود میراج تیارے اگلے پانچ سالوں تک کسی نئے اور جدید تیارے کے ساتھ ریپلیس کیے جا چکے ہوں گے جس کی وجہ بھی میں نے بتائی تھی کہ پاکستان ائر فوس ان تیاروں کو کیوں ریپلیس کرے گی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ میراج تیاروں کو ریپلیس کر دیا جائے تو پاکستان ائر فوس کے پاس کون کون سے آپشنز موجود ہوں گے جس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے علاوہ میں نے چائنا کے جی ٹین کا ذکر کیا تھا اور دوسرا آپ یہ روس کے ملک تھرٹی فائیو کا بتایا تھا مگر اس ویڈیو کو لے کر بہت سے انڈین یہ کومنٹ کر رہے تھے کہ روس آخر پاکستان کو ہی یہ تیارے کیوں فروخت کرنا چاہے گا جبکہ بارس کو کیوں نہیں ناظرین مدرم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روس پاکستان کو ہی کیوں مک تھرٹی فائیو دینا چاہتا ہے اس سے روس کی کمپنی مکویان کو کیا فائدہ ہوگا مگر اس سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام موزز دوستوں سے انتہائی مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں دوستو روسی تیارہ ساز کمپنی مکویان کو اگر دنیا کی سب سے فیمس تیارہ ساز کمپنی کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا یہ روس کی وہ تاریخ ساز کمپنی ہے جس نے پیجلے ستر سال سے امریکہ اور یورپ کی تیارہ ساز کمپنیوں کو ناکو چنے چبھوائے اس کمپنی نے ہزاروں کی تعداد میں فارٹر جیٹ بنائے جو آج بھی دنیا کی بیشتر فضائیہ استعمال کر رہی ہے ناظرین محترم 1949 کو مارز وجود میں آنے والے اس روسی کمپنی کو مک 15، مک 17، مک 21، مک 29 اور مک 35 جیسے تیاروں نے عروج بکشا اس کمپنی نے سب سے زیادہ بزنس بھارت میں کیا اور بھارت نے سینکڑوں کی تعداد میں روس سے مک تیارے خریدے لیکن اس کمپنی کی تباہی کی وجہ بھی بھارت ہی بنا انڈین پائلرز نے مک تیاروں کو ایسے گرایا جیسے کوئی سواب کا کام ہوتا ہے انڈین پائلرز کی نالائکی اور پیدر پی حادثات مکویان کمپنی کی تباہی کا باعث بنے آج روس کی یہ شرعہ افاق کمپنی تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے جبکہ اس کی آخری امید مک 35 ہے دوستو پاکستان ائر فورس اس وقت ایک ڈوئل انڈین تیارے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہے تاکہ اپنی فضائیہ کو وقت کے تقاضوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے مزید مضبوط بنایا جا سکے دوستو ایف سکسٹین اور مہراج تیاروں کو دنیا کی بیشتر فضائیہ استعمال کر رہی جائیں لیکن ان تیاروں کی پاپولارٹی اور عروج کی اصل وجہ پاکستانی شاہین پائلٹ بنے یعنی یہ تیارے پاکستانی شاہینوں کی مہارت اور قابلیت کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے رہے جبکہ ان کے مدے مقابل میگ ٹوانٹی ون، میگ ٹوانٹی نائن اور میگ ٹرٹی فائیو جیسے تیارے کسی بھی لحاظ سے ان تیاروں سے کم تر نہ تھے لیکن انڈین پائلٹس کی نالائکیوں کی وجہ سے آج دنیا کا کوئی بھی ملک میگ تیاروں کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ یورپی اور امریکی تیاروں کے حصول کے لیے آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک امریکہ اور یورپ کی منت سماجت کرنے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ روس مسلسل ان کوششوں میں مصروف ہے کہ سخوی تیاروں کے ساتھ ساتھ میگ تیاروں کی سیل میں بھی اضافہ کیا جا سکے لیکن روس اپنی انکابشوں میں بری طرح ناکام رہا ہے سخوی کارپوریشن کے بنائے گے ایہ یو تھرٹی فائیو یا پھر ایہ یو تھرٹی کے علاوہ باقی تمام در روسی تیارے خریداروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہے دوستو میگ تھرٹی فائیو، فور پوائنٹ فائیو جنریشن کے حامل رافیل اور یورو فائٹر ٹائفون تیاروں سے کئی بہتر ہے لیکن انڈین فضائیہ کی جانب سے میگ تیاروں کو گرانے کے جو ورڈ ریکارڈ بنائے گئے ہیں اسی وجہ سے روس میگ تھرٹی فائیو کو انڈیا کو سیل کرنے سے کترا رہا ہے پاکستان چونکہ روس سے میلٹری ویپن خریدنے میں خاصی دلچسپ بھی رکھتا ہے جس کی مثال ایم آئی تھرٹی فائیو ہیلیکاپٹر اور جی ایف سیونٹین تھنڈر میں استعمال ہونے والا انڈین روسی ساکتا ہے اسی والے سے روسی ماہرین کی رائے کے مطابق روس پاکستان کو مگ تیاروں کی آفر کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے روسی دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان ائر فورس وہ واحد آپشن ہے جو مکویان کمپنی کی خوئی ہوئی ساکت کو بحال کر سکتی ہے اس حوالے سے یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ روس پاکستان کو 38 سے 40 ملین ڈالرز میں مگ تیاروں کی آفر کر سکتا ہے اگرچہ جی ٹین بھی پاکستان ائر فورس کی پہلی ترجیحات میں شامل ہے لیکن پاکستان مگ تھرٹی فائیو کی کام قیمت کی وجہ سے اس تیارے کا انتخاب کر سکتا ہے اس کی علاوہ مگ تھرٹی فائیو ایک 4.5 جنریشن کا حامل تیارہ ہے جو پاکستان ائر فورس کی کام سے کام 25 سے 30 سال کی ضرورتوں کو احسن طریقے سے پورا بھی کر سکتا ہے ناظرین محترم پاکستان کو یہ تیارہ آفر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روس پاکستان کو مگ تھرٹی فائیو کی آفر کر کے بھارت کو واضح پیغام دینا چاہتا ہے کہ کمی مگ تیاروں میں نہیں بلکہ انڈیا نااہل پائلٹس کی ہے پاکستان اور روس کے ماہ بین مگ تھرٹی فائیو تیاروں کی ڈیل ہوتی ہے یا نہیں اس حوالے سے آنے والے وقت میں تمام تر تفصیلات سامنے آ جائیں گی لیکن اگر پاکستان اور روس کے درمیان مگ تھرٹی فائیو کے بجائے چائنہ سے جی ٹین تیاروں کی ڈیل بھی ہوتی ہے تو پاکستان ائر فورس کی انڈیا ائر فورس پر برتری مزید مستحق کم ہو جائے گی دوستو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کو روس کے ساتھ مگ تھرٹی فائیو کی ڈیل کرنی چاہیے یا چائنہ سے جی ٹین خریدنا چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان